کہ گرو دیو نام للحام جن کا شرب منگل دھام ہے ان پوجی گرو سری بردیس کو میرا کھوٹی کھوٹی پرڑام ہے کہ تیرتھ کی بھکتی بڑی من کو ملے پرکاش شانتی اور شردھاں بڑے آنسو بنے بشواس کی پرتھم ہاتھ میں کلم لے گرو کو شیش نبائی مئی آس میرے سرسوٹی کنٹھ بیرا جو آئی آدھر کے یوگ بجرگو پیار کرنے یوگ بچوں شیخہ شابط لیجیشی دھوم پر پڑھنے بالی ہماری مات شکی آج میں آپ لوگوں کے شمکش ایک بڑا ہی ولکشن تیہاش پرستود کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس میں آپ سنیں گے کہ ہمارے اس دیش بھارت کی جو عملائیں ہیں جو گھونگٹ میں چلنے والی ہیں یہ بھی کبھی کسی شکم نہیں رہی ایشے ہی سندر اتحاس کی اور گوھر کریں گے آجہ کے شکم پییٹا کے مادن سے کہ جھانشی پرانت مقام پڑو شکو دھام کہی نہ جائی اور گنگا دھر نام کے راجہ رے جو بیر بلدائی ایک جھانشی پرانت مقامو بڑو شکو دھامو کہی نہ جائی کہی نہ جائی گنگا دھر نام کے راجہ رے جو بیر بلدائی جہانشی کے بیٹ میں گنگا دھر نام کے جو راجہ ہوئے انہی مہراج گنگا دھر کی پکنی کا نام تھا لکشمی بھائی اے لکشمی نام کی ناری چندر یوں نہ ہاری سنو چی کلائی اور بڑی خوشی سے آگن میں بے رہے تھے شمیں بتائی بڑی خوشی سے آگن میں بے رہے تھے شمیں بتائی شاتھیوں جہانشی کے بیٹ میں جو گنگا دھر نام کے راجہ ہوئے انہی کی پکنی کا نام تھا لکشمی بھائی بڑی خوشی سے آگن میں شمیں کو بتا رہے ہیں کچھ دن بیٹنے کے پششات مہرانی لکشمی بھائی کے ادھر سے ایک بہت شندر بچے کا جنب ہوا ہے اے شائی نہیں دوستو کہ بیٹ گو کا چھکال تب ہی ایک لال بھو مہلن میں اور گنگا دھر لکشمی دیکھ کی کہ مگن بھائی ہے من میں ایک بھی تگو کا چھکال تب ہی ایک لال بھو مہلن میں مہرانی لکشمی بھائی کے ادھر سے جب ایک بچے کا جنب ہوا ہے مہرانی لکشمی بھائی بڑی پرشن کچھائی ہوئی ہے آگن میں ایک جوری آئے جر ناریت گھوسی اپار بھائی آگن میں بھائی آگن میں پر ہری گتیا پر امپار بھو کاشن میں ہوا یہ کچھ دن بیتنے کے پشات مہرانی لکشمی بھائی کے ادھر شک پتر پیدا ہوا جش بچے کے جنب کی خوشی میں مہرانی جنگا دھر بڑی مگن ہوئے آگن میں بادھائیاں بھی بج رہی ہیں لیکن بھگوان کی مہمہ کے شامنے بھگوان کے شامنے کسی کی پیش نہیں جاتی بکت کو بدلتے دیر نہیں لگتی کچھ اور شمی جب بیتا ہے مہرانی لکشمی بھائی کے ادھر سے جو پتر ہوا اس بچے کا نام دام ادھر رکھا گیا تھوڑے دن کے بعد میں شمی نے پلٹا کھایا ہے دوستو کہ گنگا دھر بھو پال سورگ کو دھائے آرے گنگا دھر بھو پال سورگ کو دھائے رانی نے دیکھی دسا مہلے گھر بھائے مہراج گنگا دھر بھو پال سورگ مہرانی لکشمی بھائی نے جب یہ درشا دیکھی ہے چاروں طرف سے انہوں نے اپنے مہل کے اور گڑھا بھروا دیا اور چاروں طرف جل بھروا دیا مہراج شنی جب 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 پھر اپنی بھوج بنائی ہے آرے بھوج بنائی ہے جان اپنی بھوج بنائی ہے آرے بھیرن لکشمی بھائی نے پھر اپنی بھوج بنائی ہے ہوا یہ مہراج گنگا دھر جب سورک کی نواشی ہو گئے اس شمیں انگریزوں کا ساشن تھا مہرانی لکشمی بھائی نے جب یہ دیکھا ہے کہیں اشان ہو کہ دشمن ہمارے راج کے اوپر حملہ نہ کر دیں اس شمیں مہرانی لکشمی بھائی نے اپنی بھوج کو تیار کیا ہے ادھر انگریزوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ جہانشی کا جو راجہ تھا وہ ختم ہو گیا جہانشی کو اپنے بش میں کرنے کے لیے جہانشی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس شمیں انگریزوں نے جہانشی کے قلعہ پر آکرمڑ کر دیا ہے آرے کرو آکرمڑ تب گورن نے جہانشی قلعہ لوگی ربائی اور سنی خبر جب مہرانی نے دل میں شوچی شوچی رہ جائی جس شمیں انگریزوں نے جہانشی کے قلعہ پر آکرمڑ کر دیا مہرانی لکشمی بھائی نے جب یہ سنا ہے ایک جہانشی کو ناگ والی ارمالی اپنی پھوجی کریں دیارے پانچو کپڑا نہ کورے پہنوں ہے پانچو باں بھی لیتے ہتھیارے مہرانی لکشمی بھائی نے جہانشی گناہ اور گوالیت کی جو خورت تیہا کی تھی اسے شاکھ لے کر کے جب یہ عشو پر شوار ہو کر کے آگے بڑی ہے ایسا ہی نہیں دوستوں مہرانی لکشمی بھائی نے جہانشی گناہ اور گوالیت کی گھوڑا پر اشوار مہرانی چل جائیں ہے رے آگے بھوڑا ارے لے کے ہاتھ نہیں گنی تلوار مہارانی لکشمی بھائی آگے بڑی ہیں اے مالک کی جابے بھاگت کی جابے مہارانی لکشمی بھائی آگے گی ہائی نیدھی لگائی ارے رانی تبھی کار موپی آئی کرشو پی لکشمی بھائی مہارانی لکشمی بھائی لیکن اشون ساتھ چھوڑ دیا گوڑا تھککے گی رو بھوگ میں پیگو انتنی سورگ سیدھاری ارے مرو دیکھیں اپنی بھوڑا کو رانی دن میں کرے بچار جس شمہ مہارانی لکشمی بھائی کا اشون تھککر کے گھرا شائی ہوا ہے مہارانی نے من میں شوچا ہے اب ہمیں اپنا کوئی دوسرا اشون تیار کرنا چاہیے مہارانی کے شاتھ میں جو مندربائی رغنان سنگھ جوہی تاتیا رام شندر اور دیش مک اور ایک جو رانی کا پتر تھا دامو در وہ بھی شاتھ میں ہیں ادھر جب رڑ کوشن میں ایود کرتے کرتے مہارانی جب آگے بڑی ہیں ادھر پھوڑ میں مندربائی نے رغنان شنگھ سے ایک بات کہی ہے آرے مندربائی نے کہی رغنان شنگھ سے پات بھات رگو نانت سنگھ سے بات 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 جس شبہ مندربائی تو رگنا شنگ مندر بائی سے بولے ہیں کہ چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو تو رگنا شنگ شمجھا کر کے بولے ہیں مہارانی کو آجادی کی اس کہنی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو رگنا شنگ نے جب یہ کہا تو مندر بائی شمدہ کر کے رگنا شنگ شبولی بولی مندری تب ہسی کری کے بولی مندری تب ہسی کری کے جاؤں گی نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو چھوڑے گے نیب ہم ساتھی مندر مہارانی کو اس طرح ہسے مہارانی لکشمی بائی کی فوج میں آپش میں باتیں چل رہی ہیں مندر بائی نے جب اتنے شب سنے ہیں رگنا شنگ کے کھلے شب دوں میں جب آپ دیا ہے شنو آرے مندر حش کے کہے شنگ رانی کے جاؤں گی آرے مندر حش کے کہے شنگ رانی کے جاؤں گی اور اوہ میرے مندر لگے آج میں ماری جاؤں گی میں تو مہارانی کے ساتھ میں جاؤں گی لیکن آج ہمیں ایشہ وزیت ہوتا ہے آج میں بچ نہیں شکتی لیکن اگر میں کسی طرح شب مر بھی گئی آرے ملونی سورگ دھام جائی آرے ملونی سورگ دھام جائی اوروہ ہشی ہشی کے رگنا جسے مندر ایسے بتر آئی دوستو جس شمہ مندر بھائی مہارانی لکشمی بھائی کے شاتھ میں ایود کرنے کے لئے آگے بڑی ہیں ایود کا دوستو ساتھیوں اوہ شیش میں مہارانی لکشمی بھائی نے اپنا دوسرا گھوڑا تیار کیا ہے ارے گھوڑے میڑ لگائی ہے اوہ شیش میں مہارانی لکشمی بھائی ہے یو رکھ سننا 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 آئی ہے پورب پشم آئیوں تر دکھڑا بھیری جارو لغم آنی آئی ہے جس شمع مہارانی لکشمی بھائی نے دوسرا آشت تیار کیا ہے اور اشبر شبار ہو کر کے جب ایڈ لگائی ہے وہ نیا گھوڑا تھا پہلے تو ہچکا پھر کچھ تیج ہو گیا مہارانی من میں شوچنے لگی ہے ایشا لگتا ہے یہ گھوڑا کئی دنوں شبدا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں جب یہ گرم ہو جائے گا شوچنے لگی ہے کیرانی گھوڑا بھائی سواری اور امیان سے چمکی پڑی تلو باری اور ایڈ لگائی ہے جب گھوڑے کو نیڈ لگائی ہے جب گھوڑے کو اور ایڈ لگائی ہے جس شمیں اس گھوڑے میں ایڈ لگائی ہے لیکن نیا گھوڑا تھا پہلے جراہی چکا پھری وہ تیج ہو گیا تھوڑا رانی نے من میں سوچا یہ بندھا ہوا ہے جھوڑا یہ من میں سوچا یہ بندھا ہوا ہے جھوڑا ایڈ لگائی ہے جب گھوڑے کو ایڈ لگائی ہے جب گھوڑے کو اج سکو آگے بڑھا دیا کیا دیکھا ہے اتر اور پشن کی اور تاتیا اور رائشہ بڑھٹے ہوئے ہیں ڈکشڑ دشا کی اور دیکھا واندہ جلے کے جو نواب تھے وہ ڈٹے ہوئے ہیں ایک پورب کی اور جب مہرانی نے کھالی دیکھتی ہے کیا دیکھا آرے اُنتر یورو پشن می تاتیا یورو رائشہ بڑھٹے ہوئے ہیں اور ایڈ لگائی ہے جب مہرانی نے کھالی دیکھا ہے اور ایڈ تکشڑ دشا میں بہا دھا کے وہ جو سیڑھٹے نواب ہے اور پورب اور جب کھالی دیکھتی تب پورب اور کرکل کور جھبٹ لگائی ہے جب مہرانی نے کھالی دیکھا ہے آرے رانی بھوڑا بھائی سبار میاں سے چمکی پڑی تنواری مہرانی لکشوی بھائی کے رڑکوشر کو جب انگریجوں نے دیکھا گت دیوش کے کارڑ انگریج جنرل جب شابدھان اور چندت ہوئے ان لوگوں نے اپنی پیدل جو پلٹن تھی وہ پورب اور پشم کی بیرہن میں چھپا لی اور حجر شباروں کو آکرمڑ کا آدیش دے دیا ہے آدیش دیا ہے آرے مارو مارو ان بیر ان کوکڑی نئے جائے انڈیا جوانی آرے گولی چلی رہی بندو کنکی تو بنا دعا جاتی اشمانی انگریجوں نے گوزر شباروں کو جب آکرمڑ کرنے کا آدیش دیا ہے مہرانی لکشمی بھائی نے جب یہ دیکھا آرے گھوڑا پھیرے داؤ کو رانی لی دینی مارا مانو مچائے اے لڑکوشل رانی کو دیکھو جنرل ینگرے جگو تو تھلنا آئے آرے گھوڑا پھائی کرے گوڑے نہ نیلے نہ کوئی نہ چلو یوں پائے اور امیلی نہ گنجائی سی جانی تب نایکنے کہیں سنا آئے جیش میں مہرانی لکشمی بھائی اش پر شبار ہو کر کے پرہات میں تلوار لے کر کے جب انگریجو شبھر گئی انگریجو کا جو جنرل تھا مہرانی کے رڑکوشل کو نیہار کر کے دہلا گیا اور اشی شمی اشی جنرل جب آگیا ہے اپنے نایکشے اپنے نیرے بنا پھوڑے کی نائی پھوڑی اور گھوڑے اوٹھو بھائے آرے تنی شنگی تب جنرل نے پھوڑے اور گھوڑے اوٹھائیں کنگو بھائے جس شمی جنرل نے مہرانی کے رڑکوشل کو دیکھا دھوڑا گیا نائیشے جب یہ بنتی کی ہے دوبارہ شے فوجوں کو منگوایا اور ادھر مندر بھائی نے مہرانی لکشمی بھائی شیاطل کی کہا مہرانی کے رڑکوشل کو دیکھا دھوڑا گیا یہ تب ہی مندر نہیں آگ کر کے مہرانی شہائی کہیں دھائی شمی بھائی ارے قوالی ارکی جتنی شینہ پیشے آج گئی ہے بغدار موندر بھائی نے مہرانی لکشمی بھائی شے کہا دیدی ہماری جو گوالی ارک شینہ تھی وہ تو سب کو پچھوائے جاتر کی مل گئی مہرانی لکشمی بھائی نے جب انہیں شخص سنے نے جواب دیا ہے مندر اے مہرانی تب بولن ناغی اور مندر شہائی کہیں گئی شنائ اب شمیں نہیں ہے میرے پاس میں دل آبیں شوکر او یو پائے بھائیہ مندر بھائی کو ہش کر کے بھی راشن آئی ہے بیرہ مندر بھائی نے ہش کر کے بھی راشن آئی ہے ایک گرا سنائی ہے رانی نے گرا سنائی ہے بیرہ مندر بھائی کو ہش کر کے بھی راشن آئی ہے شوئی مندر بھائی کو ہش کر کے بھی راشن آئی ہے جیشہ میں مندر بھائی نے مہرانی شیع کر کے کہا کہ ہماری جو گوالیر کی شینہ تھی وہ تو شب بھی پچھ میں مل گئی اب کیا کرنا چاہیے لکشمی بھائی نے کھلے شب دوں میں جب آپ دیا ہے مہن اب جیشہ تمہارے دل میں آئے بھائی شکروں اوشی شمین کیا دیکھا ہے گوالیر کی جتنی شینہ تھی بھی پکش میں مل جانے کی قارن رائے شاہ کے دو مہرشے بھی چھن گئے اور انگریج اس سے اندر گھوشنے لگے ہیں رانی کے پیشے پلٹن تھی اس کی استطیق کو شمالنے کے لیے آگیا دیکھ کر کے وہ ہے جب ایک اور بڑی ہیں ادھر حجور شواروں نے دیکھا ہے کہ جوہی کے توپھان پر حملہ کر دیا جیسے ہی جوہی تلوار لے کر کے دشمنوں سے بھیڑ گئیں جب اس کی کوئی پیش نہیں گئی تب اس نے اپنی ہی تلوار اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ میں بھونک لی پرنتو شتر کی تلوار اسے چھیر میں میں اشمرت رہی وہتی جوہی کی چھیر مسکراہت جو اس کے ہوتھوں پر انت دیبیتا کی گوت میں کھیل گئی بردی کے کٹ جانے پر حجور شواروں نے دیکھا کہ توپھان پر جو افشر تھا وہ گورے رنگ کی ایک شندر ایوبتی تھی اور اس کے ہوتھوں پر مسکراہت تھی اتنا شماچار ملتے ہی رانی نے اس توپھانے کا جب پربند کیا ہے اتنے میں ہی آرے اتنے میں ہی برگیڈیر نے چھپے شپاہی لے نکا دی اور اے ضل پل چھپے شپاہی لے نکا دیکھا پاکے پیچھے پینے داری انگریزوں کا جو برگیڈیر تھا اس نے مہرانی لکشمی بھائی کی جو پیدل پلٹن تھی اس پلٹن کے تیچھے اپنی بھوش کو لگا دیا اے شایدی یہ جھوکے شپاہی دونوں یور شین لے ہاں چنگین کلواری پیرو کھڑی گئے سب سین آگے بھوشے بھجی پیشما کیاری اے ہاں لکھ دیکھیں جب دانی لینی ہاں چنگین کلواری پھر شکا کرتی کالکی ناہی دونوں ہاں چنگین کلواری جس شمہ مہرانی لکشمی بھائی نے اپنے اشو کی لگام کو اپنے موہوں میں دبایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جب دلوار کا پرہت کیا ہے ہوا کیا ایک مار ماری کے اندرے جن کو جانی نردہ ہائی تو ہے پناہ ارے گھوڑا بھیری دونوں ہے رانی لینی اور آگے کوہی دونوں ہے بڑا کروک میں آ کر کے جب کلوار ہاتھ میں اٹھائی اپنے دھوڑے کی لگام اپنے موہوں میں دبایا ہے اور دونوں ہاتھوں سے کلوار چلاتے ہوئی مہرانی پہنچ رہی شرح پر جہاں مہرانی کی پیدل پلٹن تھی آرے پیدل پلٹن کھرے رانی کی باگے لگی ہائی پرابر جار ارے مہمے لگام کورے دیلی نو دونوں ہاتھ ہائی کہیں کلوار جیشن میں مہرانی لکشمی بھائی انگریجوں سے یودھ کرتی ہوئی دکچڑ کی اور پشم کی اور جہاں شون ریکھا نالا تھا آگے چل کر کے بابا گنگا داش کی کھٹی کے پیشے جب دکچڑ اور پشم کی اور پیشوائی پلٹن تھی رانی مندر بھائی کے شات میں تھی اور ان کے آج پاس رام شدر دیش مکھو اور رگنا شنگ پیشے گل محمد اور کبل بیش پچیش لال شوار تھے انگریجوں نے تھوڑی دیر میں ان کے چاروں طرف اپنا گھیرہ ڈال دیا اے شائع نہیں آرے گینی گئی رانی لکشنی تب من ہی من میں گھبڑائی آرے گھر گئی رانی لکشنی تب من ہی من میں گھبڑائی آب میدھ گتیا پرم پاررے آرے گھر گتیا پرم پاررے آب نیسن مری جائی مہارانی تیرانی دل میں کرے بچاری ملپین بند بھگوان دھولے اونم کشمن کر پار پرسوپریت ملے بے آگے گھر شاہ کی مان شہی لی پرسوپریت ملے بے آگے گھر شاہ کی مان شہی لی شاہ کی مان شہی لی میرے شاہ کی مان شہی لی ہوا یہ جس شمہ مہارانی لکشمی بائی چارہ طرف سے گھر گئی اب رانی لکشمی بائی اپنے مند میں سوچنے لگی ہے کیا تھا وہ وقت جس شمہ مہارانی لکشمی بائی کے ہندہ میں یہ بشار آیا ہے ایرانی شوچے من اپنے اور میرے سنگنائی کوئی رانی سوچے من اپنے میرے سنگنائی کوئی خیتی نہ بندھو کرتا خیتی نہ بندھو کرتا میری کیسی گتی ہوئی دل میں بڑی بچار آ رہے ہیں دل میں بڑی بچار آ رہے ہیں یہ سوچ رہی تھی میں کوئی میرے شک ہو جائے یہ سوچ رہی تھی میں کوئی میرے شک ہو جائے یہ سوچ رہی تھی میرے شک ہو جائے اگرے دی شینہ کا اگرے دی شینہ کا یہ بھی ہوں ٹوپی جائے مرے شک ہو جائے یہ بھی ہوں ٹوپی جائے اگرے دی شینہ کا یہ بھی ہوں ٹوپی جائے یہ بیل میں اپنی ندی کرمن سے بھوئی یہ دین بندھوں کرتا میری کیسی گتی ہوئی دل میں بڑی بھی چار دلے ہیں یہ دیش نہیں میرا یہ سب لوگوں کا ہے یہ دیش نہیں میرا یہ درد پہا ہے آج دیش کے لیے میں ایود کر رہی ہوں یہ دیش اکیلا میرا ہی نہیں ہے یہ دیش نہیں میرا یہ سب لوگوں کا ہے یہ خیل رچہ میں نے یہ خیل رچہ میں نے میرے بھوگوں کا ہے میرے بھوگوں کا ہے میرے بھوگوں کا ہے لیکن اپنی سب جنگانی نجی کرمن سے کھوئی چھے تین بندوں کرتا میری کیسی گتی ہوئی آج وہ مہارانی اپنے دل میں بیچار کر رہی ہیں دوستو پرند رانی نے اپنے شاہد شیشات اپنی دوہتھو تنوار شے اپنے آگے کا راستہ صاف کر دیا پرند پیچھے کے بیروں کی شنکھیا نگند ہو گئی اسی سمیں تاتیہ نے روحیلی اور عبدی شینکوں کی شاہدہ شے انگریزوں کے بیہو پر پرہار کر دیا بیشے ہی انگریز رانی کو چھوڑ کر کے تاتیہ کی ارمڑ گئے تب تک شوری اشت ہونے میں کچھ بھی لمب تھا کہ لال کرشی کا ایک انتیم شوار مارا گیا اب تو رانی کے شاہد کے بل چار سردار اور ان کی تلوار شیش رہ گئی پیچھے سے کڑابین اور کچھ تلوار والے دشپندرہ جبان گولے انگریز رانی کی طرف جب پیچھے کی اور دوڑے ہیں رانی نے پیچھے کی اور جب دیکھا ہوا کیا یوت کا نجارہ ہی بدل گیا دوستو کیلینی ہاتھ نگین تلواری ارے مارن کورانی دھائی ہاتھ نگین تلواری دھائی ہاتھ نگین تلواری دھائی لینی ہاتھ نگینی تلواری دھائی ارے مارن کورانی دھائی مارن کورانی دھائی ہاتھ نگین تلواری دھائی انگریزوں کی اور جب بڑی ہیں مارن کورانی دھائی بھوڑا نے آگے آئی مارن کورانی دھائی مارن کورانی دھائی بھوڑا نے آگے آئی دونوں ہاتھ کریں تلواری ارے مارن کورانی دھائی دوستو ان انگریزوں سے جب اکیلے ہی مہارانی ہاتھ میں تلوار لے کر کے گھر گئی انگریزوں نے چاروں طرف شے مہارانی لکشوی بھائی کو بھیر لیا لیکن گل محمد اور ربناتھ کے من دو رانی کے شاتھ میں رہ گئے تب تک ہوا کیا ارے گل محمد ربناتھ سنگ میں گل محمد ربناتھ سنگ میں تب تک ہوا لے کر پڑی ینگ میں ایک انگریز نے ایک ہول کا پرہار مہارانی کو اپر کیا لیکن وہ ہول ارے چینہ کھولے نکلی گئی پاری لے مارن کورانی دھائی جب وہ ہول مہارانی لکشوی بھائی کے شینے میں جاتر کلگی ہے ارے رانی ہاں ہاں کر کلکاری رانی ہاں ہاں کر کلکاری لیکن تھی وہ بھول کراری جب وہ ہول مہارانی کے شینے میں جاتر کلگی تو شینے کو پھاڑ کر کے پار نکل گئی لیکن پھر بھی مہارانی نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا لیکن رکی نہ راج کماری لے مارن کورانی دھائی اش انگریز نے جب ہول کا پراہر کیا وہ ہول مہارانی کے جب شینے میں جاتر کشمہ گئی جو شینے کو چھیرتی ہوئی پار نکل گئی لیکن پھر بھی مہارانی نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا آگے بڑھتی ہی گئی کیبل اشہول کے دوارہ ہوا اتنا کیبل آتی بچ گئی خون رہو یا تی چھوٹی رانی سوچے جگر میں ارے کرم گئے میرے پھوٹے شنگین سردار کی ختم ہوتے ہی جب شب بھاگے رانی آگے نکل گئی پرند دائیں اور بائیں دش انگریز رانی کو پکڑنے کے لیے دوڑے رانی نے کہا رگناس شے انگریز ہمارے سریشے ہاتھ نہ لگا پائیں اب رگناس شنگ نے جب اتنے شبد شنے ہیں ہوا یہ رگناس شنگ آگے بڑے ہیں آرے رگناس شنگ کے پاس پہنچی تب رانی نے کہیں شنائی اور گھاؤں بھو میری چھاتی میں دس من دے ہر چھوان نہیں پائیں جواب دیا ہے رگناس شنگ اس شہول کے پراہار کے دوارا ہماری شادی میں ادھگ دھاؤ ہو چکا ہے میرا کیول اتنا ہی تم سے کہنا ہے کہ ہمارے جیتے جی ہمارے یہ دشمن ہمارے شریشے ہاتھ نہ لگا پائیں لیکن ہوا تب تک کیا ایک گولی ماری ایک گورے بھی مندر اگئی تھی سامنے آئے تب تک ایک انگریز نے مہرانی لکشمی بھائی کی اور جب گولی چلائی لیکن مندر بیچ میں پہنچ گئی مہرانی لکشمی بھائی کی ایک گولی ماری ایک گورے بھی مندر گئی سامنے آئے اور مہرانی کو آجو بچائی کی خودمینی سینہ پہ کھائی شاتھیوں اگر شاتھی ہو تو مندر بھائی جیشہ مہرانی لکشمی بھائی کے بدن سے گولی نہ لگنے کے کارن مندر بھائی نے جب اس گولی کو اپنے شینے پر خوایا لیکن آرے حسدے حسدے موندر ماری گئی لکشمی نے تب گئی شنائی اور لاحظہ اٹھائی کی میری بہنانگی نے جتا موں میں دے ہو پٹھائی جب آپ دیا ہے رگنا شنگ شنگ میری بہن مندر بھائی کی لہش کو ہمارے تنبو میں پہنچا دو اتنے شبت کہنے کے بعد مہرانی لکشمی بھائی کو جب کرو دایا ہے ایسا تھیوں ایسا ہی نہیں آرے کھوڑا پھیری دو ہے رانی آرے تینوں لالے اور بڑھائی اور پانچ شباری کہیں انگرے جن کے بھل محمد بھل محمد سب تکی رانی لے گوڑے کو کہنا لے پیر پہنچی گئی جائے ارے گوڑا اڑی گوہرے رانی کو آگے بڑھے نب پیچھے جائے دوستو بہی عشو جس نے مہرانی لکشوی بھائی کا کتنا شادیا لیکن آج بہی عشو نہ تو آگے بڑھ رہا ہے نہ ہی پیچھے ہٹ رہا ہے تب تک ہوا گیا آئی انگریج گئے تب وہاں پری جب لکشنی کی ہائی پڑی نگاہ ارے لے پستول ہاتھ دورے دیں اور رانی میں ہائی لئی ہے چلائے دوستی اپار جب ایک اندرے سے مہرانی لکشوی بھائی کی اور جب پستول کی گولی کا پرہت کیا ہے ایک گولی جائے لگی تھی جنہا پری رانی گئی کی ہائی شنا کو کھائی ارے آج جاننی میری نوئی بچی ہے جائے ہی لاکھوں ہم کریں اپار آرے ایک ہاتھا کی دے گا پھینکی کی لینی آج لگام شمہ ارے ایک ہاتھ سے جانن سادھی کے رانی گھوڑا بھائی شباز دیکھئے اس کی رنگنا کو ایک کو ہول چھاتی میں لگ جکی تھی دوسری گولی جب جنگہ پر جا کر کے لگی ہے پھر بھی اپنی ہمت کو نہیں توڑا اشبر شوار ہو کر کے جو آگے بڑی آرے گوڑا ایک شامنی آؤ آرے رانی نینی ہائی تیک جنا محرانی لکشمی بھائی جب جنگہ پر جا کر کے ایک انگریج کی گولی لگی ہے پھر بھی انہوں نے اپنے دھائرے کو نہیں چھوڑا اشبر شوار ہو کر کے جب آگے بڑی بھاگتے بھاگتے بھی ایک انگریج کی جنگہ کو انہوں نے کاٹ دیا لیکن شریر میں شامرت نہیں ہے شون ریکھا نہ لے کے پاس بیٹھ کر کے محرانی من میں بششات کر رہی ہے جی کیسی منہین اے دییا 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 کیسی منہین آرے گھوڑا تیرو ہی شنو مکمل پی دیا اے دائیا کہشی منہین 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 آرے گھوڑا تیرو دوڑا جو جب وہ اچھو سین یہ دیا کے شیمنہیم یہ دیا کے شیمنہیم یہ دیا کے شیمنہیم آج وہ مہرانی شون ریکھا نالے کے پاس پہ بیٹھ کر کے شوت رہی ہے تب تک ہوا یہ انگریزوں کی یور گل محمد جب لپے ہیں پر انگریزوں نے گل محمد کے پہنچنے سے پہلے تنوار کا بارانی کی شفر کیا وہ تنوار کا پراہار مہرانی لکشوی بائی کی دائیں اور کی شفر جا کے پڑا ہے دائیں اور کا جب ہشہ کٹ گیا دائیں آنکھ شب باہر نکل آئی اتنے پر بھی مہرانی نے اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا آرے اتنے پر بھی مہرانی جی دشمن اور پڑی ار آئی اور کندھا کاتی داؤ ہے دشمن کو کاتی کے دھرتی داؤ گیر آئی دوستو دیکھئے ایک بھی رنگ نا کے شاہش کو دائیں اور کی آنکھ بھی نکل کر کے باہر آگئی دائیں اور کی اور جب شر بھی کٹ گیا لیکن پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا اتنے پر بھی مہرانی جی دشمن اور پڑی ار آئی اور کندھا کاتی داؤ ہے دشمن کو کاتی کے دھرتی داؤ گیر آئی جب ایک انگریج کے کندھے کو جب مہرانی کی تنوار نے کات دیا وہ انگریج جب مرت ہو کر کے جمیر پر گرا ہے تب تک کیول تین گورے سے سرہ گئے تھے آرے گورے تین بچے تھے باگی چھوڑی خیت کو گئے شدھاری اور کوئی دشمن بچوں نہ باہ پہ کورانی نیکی ہو بچاری شبی بورے جب ایوتری ستھل میں مارے گئے انترم شمہ جب تین گورے بچے ہیں مہرانی کے لڑ کوشش کو نہار کر کے مہرانی کے شاہش کو نہارتے ہوئے یوت کے میدان شپیر کو چھپا کر کے بھاگے ادھر مہرانی لکو بیبائی شون رکھا نانے کے پاس پہ جب اپنے جیبن کی انترم شواہشیں لے رہی ہیں اے شاہی نہیں مرتے مرتے آرے بھارت ماتا نمن تو بھی ہے اور شمیں قریب پہنکی گو آئے اور ہستے ہستے نمرانی نے خلق سا جگ شیدہو ہے بھگائی اے بھر کی لکشمی لکشمی پائی موسمن سکے نر ہاتھ لگا اے بھر کی لکشمی پائی اے بھر کی لکشمی پائی موسیقی اے بھرا جگ تُمیں جو بھارت کو سکی بچائے موسیقی مینی جائشی جانی کے پیشی تانی اتنا پھوکائی بھی گئی ہے شما ارے ایشی بھارت کی دیوی کو ارے ایشی بھارت کی دیوی کو ارے ردن رہو ہے ایشی دھکائی اس طرح سے مہارانی لکشمی بھائی نے ہشتے ہشتے اپنے پرانوں کی آہودی دی اور ہمارے اس دیش بھارت کو انگریجوں کے چنگل سے چھڑایا یہ رڑ کاشن مہارانی لکشمی بھائی کا جو آپ لوگوں نے شنا اجا کیشید کمپنی ایٹا کے مادھن سے میں رتن کمار شاشتری گرام کاشن جو یہ شندر اتحاسا کسٹ پاس تک پہنچایا اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یہ دویش بھارتی جو یہ دھولک بجا رہے ہیں جو گرام رہنا کے رہنے والے ہیں گھڑا پرشاہ دے رہے ہیں ہمارے سوامانی شری آدھنی گیجا جی شریمان شنکر لالی آدھو دوگرام کولاؤں جشتی سروز آباد کے رہنے والے ہیں جمتہ پرشاہ دے رہے ہیں موکیش بھیا جو ننگلہ جھیل کے رہنے والے ہیں بسیس سے یوگ میں ہے ہمارے چاچا شری پردیپ نیرموہی جو ننگلہ دھنی ایٹا کے رہنے والے ہیں ہمارے ششش شندیب ساستری اور دھربید ساستری با ہمارے چھوٹے بھائی سندیب یادم با اس ٹیوڈیو میں ویراج مان ہمارے سمانوشری بڑی بھراتہ شری جائیبیر شی جو ننگلہ راجہ بسندرہ ایٹا کے رہنے والے ہیں اور گھڑٹو بھائی میتپور والے گوپالی آدھو ان کے بشش شہیوں کی کارن جنتہ کی بہت مانگ کے اوپر ہم نے یہ نبین کارکرم آپ لوگوں کی پاس پہنچایا آسا کریں گے یہ کارکرم یہ اتحاس آپ لوگوں کو پریہ ہوگا یہ سیکھا ساتھا ہے آرے جو رانگی کے سریعہ جو رانگی کے سریعہ موسیقی موسیقی